السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدوہو ونصلی علی رسولِهِ الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تعالی کی ذات میں بہت زیادہ حیاء کی صفت ہے شرم کی صفت ہے اور وہ بغیر مانگے بہت زیادہ دینے والے ہیں جب آدمی اللہ تعالی کے سامنے مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو انہیں ان ہاتھ کو خالی اور ناکام واپس کرنے سے اللہ کو شرم آتی ہے اس لیے ضرور عطا فرمانے کا اللہ تعالی فیصلہ فرما دیتے ہیں یہ حدیث ترمیزی شریف میں ہے تھوڑے سے تشریف سن لیجئے کہ اللہ تعالی سے مانگنے اللہ تعالی سے دعا مانگنے والا یہ بہت بڑا خوش قسمت ہوتا ہے جسے اللہ تعالی دعا مانگنے کی توفیق دے دے مناجات کی توفیق دے دے اور اپنے سے باتیں کرنے کی توفیق دے دے یہ دلیل ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے اس لیے دعا مانگتے رہنا چاہیے یہ نہ سمجھئے کہ میری دعا تو قبل نہیں ہوتی نہ فائدہ ہی فائدہ ہے کبھی اللہ تعالی دے دیتے ہیں کبھی بات میں دیتے ہیں کبھی کہانے پر سیانت دعا مانگنے والا کبھی بھی نامراد نہیں ہوتا اس لیے اس سے مانگتے رہنا چاہیے اب ایک دعا میرے ساتھ مانگ لیجئے اللہم انی اسعالک من کل خیر خزائن ہو بیدک واعوذ بک من کل شر خزائن ہو بیدک ترجمہ پڑھ لیجئے یہ جبل عربی کے ضرور پڑھ لینا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کا نور ہی الگے یہ حدیث کی دعا ہے ترجمہ بھی پڑھ لیجئے دھیان کے ساتھ اللہ سے مانگئے اے اللہ تیرے خزانے میں اور تیرے ہاتھ میں جتنی بھی خیرے ہیں میں اس کا سوالی ہوں وہ مجھے عطا فرما اور تیرے خزانے میں اور تیرے ہاتھ میں جو تُو نے برائیاں رکھی ہے عذاب ہے بیماریاں ہیں اور جو بھی شر کی چیزیں ہیں اے اللہ تو اس سے میری حفاظت فرما یہ دعا مانتے رہنا چاہیے تو اس میں ساری خیریں آئے گئیں الحمدللہ اور برائیوں سے حفاظت آگئی اللہ تعالی ہم سب کے لئے یہ دعائیں قبول فرمائے یہ سبق اس وقت میں میں مدینہ منورہ سے ریکارڈ کرا رہا ہوں آپ کو جب پہنچے گا اس وقت میں پتا نہیں ہم کہا ہوں گے لیکن مدینہ منورہ کے سرزمین سے سبق ریکارڈ کرا رہا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہر مسلمان مرد اور عورت کی پریشانیوں کو تو دور فرما اور ہر مسلمان مرد اور عورت کے لئے ساری خیریں تو مقدر فرما آمین آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين